سر اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے سوال کیا میری بحث ہوئی ہے لیکن مجھے نا میوٹ کر دیا جاتا ہے یا میری بات سنی نہیں جاتی نہیں نہیں آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے بھائی محمد بھائی آج کے موضوع پر وسیلہ کے موضوع پر جب تک آپ نے بات نہیں سننی یا میرا سوال ہے سننا آپ بولیے ہیں آپ جتنا زید بھائی ان کو بولنے دیجئے اور آپ بول کے جب آپ کی بات ختم ہو جائے تو اس کے بات مت بولیجے ہے آپ بولی جتنا بول پائیں ان کو بولنے دیجئے لیکن بس سے ایک ہی سوال لگے گا دو تین سوال نہیں ون ٹائم میں سکتا ایک سوال لگیں جواب ہو جائے پھر دوسرہ سوال اس کے بعد لیں گے کوئی دکھتا ہے سوال لگے خاموش ہو جائے گا سوال لگے خاموش ہو جارے گا جی جب تک شروع جب آپ روک جائیں گے تب ہی نہ میں بولوں گا چلیئے ابھی میں خاموش ہو رہا ہوں آپ بولیے بطائیے لیکن مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی سوال ایسا نہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع دیئے دیئے کوئی ٹائم دے دینا کمتے پانچ و آچ منٹ یا چھے منٹ مان لیجے بولتے ہیں نہیں پاندرہ منٹ اگر آپ دوسرا سوال شروع کریں گے تو میں بلوں گا لیکن ایک سوال آپ کو اسٹریم کرنا چاہتے ہیں کریں کوئی بارے نہیں کرنا یہ اسٹریم کا آپ کو میں واضح کر دوں کہ ایسا نہیں کہ کوئی آپ بھی آ کے اپنا تقریر کرے یہ صرف یہ کہ آپ آ کے ہم جو موقع دینا آپ آ کے اپنا سوال لگ سکتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے بس ایسا نہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع آپ پوری تقریر کریں آپ سوال لگ دیں بس یہ جو کلمہ طیبہ کا ذکر ہے یہ حدیث بھی نہیں ہے شیخ شاہد آپ کو سمجھ میں آ رہی بات جو کہہ رہے ہیں وہ آواز نہیں آ رہی ہے صاحب شاہد بھائی ان کو بول دینے جی جب وہ سوال ان کا ختم ہو جائے گا یا میں سوال ڈالنے ہیں کوئی باتی مہن کا بلی ہے ہم نے سننے کی کوشش کر رہے ہیں پوری جل بتائیے یہ جو حدیث ہے یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے یہ جو بیہ کی حدیث ہے یہ کسی بھی عالم نے کہنے کہ صحیح نہیں ہے تو اس کو یہ باربر کہتے ہیں کہ یہ صحیح عالم سے ثابت ہے تو اسے ہی اپنی طرف سے صحیح کہتے ہیں لامال بانی نے کہیں نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے اور اگر مان بھی لیں کہ کسی ایک حدیث سے ثابت ہے تو کیا کسی ایک حدیث سے ازان کے الفات چارٹ کا مرتبتہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کیا کسی ایک صحیح عالم کے حدیث لا لاتما ثابت نہیں ہے اسے قصورت کو نہیں بنھتا کیا اگر ایک دیسی کلمہ کا سابقہ کلمہ جو رسول اللہ کے دول تو جو رسول اللہ تو جو رسول اللہ کا شرمہ تھا شدون لازل اللہ شدون لازل رسول اللہ آدھا دسکنیکٹ ہو گئے وہ اچھا آگئے جی محمد بھائی اچھا چرمتبہ پڑھنا اچھا چرمتبہ پڑھنا اچھا چرمتبہ پڑھنا اچھا چرمتبہ کیا ہے نا آپ خود اپنی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھئے گا یوٹیوب پہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی بیچ میں میں کوئی کیسے سمجھے گا کچھ سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے ہم آپ کے سوال تو استقبال کرتے ہیں لیکن کچھ ہم تک آواز بھی تو آئے برابر ان کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے آواز کٹ کٹ آئی ہے چلو فلن دو بھائی سوال بھی سمجھ میں آ گیا چلیے بہت اچھا خوب بتائیے یہ بھائی سب پہلے بھی آ چکے ہیں اور میں ان کو سمجھا پہلے ہماری کسی اسٹریم میں کسی اور نام سے آ چکے ہیں وہ جو الاسمہ وصفات کی جو روایت ہے جس میں کلمہ طیبہ موجود ہے ابھی میں نے حاصل میں شروع میں کہا تھا کہ یہ جو روایتیں جو پیش کرتے ہیں وسیلے کی achieved اس میں کلمہ طیبہ بھی موجود ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی سیدی سے موجود نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس روایت کو وسیلے کے دلیل بنا رہے ہیں تو اس میں جب کلمہ طیبہ موجود ہے کم سے کم اس کو تو مانو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے تو پھر یہ بھائی وہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ تیبہ کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے تو یہ جو حدیث شروع میں آدم علیہ السلام والی جو پیش کی گئی ہم نے نہیں کہا وہ صحیح ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ کلمہ تیبہ دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے ابھی بھائی صاحب پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کلمہ تیبہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے میں نے اپنی کمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں مسلمان ہونے کے لئے اگر آپ کی نظر میں ثابت نہیں تو پرابلم کیا آپ کو آپ کہیے نا اشہدو اللہ الہ لیلہ و اشہدو نا محمد نا عبدور آپ دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ شہادت پڑھ لیجئے بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا اوپنی کمنٹ میں کہ اردن میں پڑھ لینا عربی نہیں آتی ہے تو بھی مسلمان ہو جائے گا لیکن آپ وہ الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہونا چاہیے جبکہ وہ حدیث کیا ہے الاسما وصفات للوحقی میں موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ ضعیف ہے کیونکہ شیخ خلبانی نے صحیح نہیں کہا یہ کوئی ضعیف کی کوئی دلیل ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کی کسی ایک راوی پر جرے کر کے بتائیے یا اگر آپ کو اس سند کے راوی کے بارے میں کسی ایک راوی کے بارے میں آپ کو کوئی objection ہے اتراز ہے اس تعلق سے میرا آرٹیکل موجود ہے انٹرنٹ پر موجود ہے میرے خاصے دس سال ہوگئے ہوگے لکھے ہوئے ہمارے آلو سننا میں بھی پبلیش ہو چکا ہے میرے خاصے میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں آرٹیکل اور کئی بار آپ نے مجھے میسیج بھی کیا تھا میں نے وہ آرٹیکل بھیجا میں نے کہا کہ آپ اس سند کے کسی راوی پر جرے کر کے بتاؤ آپ نے آج تک کوئی جرے نہیں کیا میں کہتا ہوں آج اس شریم میں بھی اگر آپ کو جرے کرنا کسی ایک راوی پر جرے پیچھ کیجئے میں جواب دینے کا پابند ہوں لیکن آپ کہیں گے نہیں شیخ البانی نے صحیح نہیں کہا فلاں نے صحیح نہیں کہا اس لئے وہ روایت ضعیف ہے تو یہ تو ضعیف ہے روایت کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے تو وہ روایت جو علسنہ و صفات میں ہے وہ اس میں کلمہ تیبہ موجود ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے تو اس کے ضعف کی اس کے ضعیف ہونے کی دلیل دے دیکھیں میں نے opening comment میں کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں امام حاکم رحملہ نے صحیح علشنات کا تو میں نے کہا کہ کہا بھی ہو نا تو اس کے لئے دلیل چاہیے تو ہم نے کہا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سند میں عبد الرحمان بزید بن اسلام ہے ان ابیہ سروایت کرتا ہے اور اس پر مہتر سنگی جرے موجود ہے تو یہ دلیل ہوتی ہے نا ضعیف کہنے کی تو ہم دلیل کے ساتھ ضعیف کر رہے ہیں ایسے میرے بھائی آپ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے اس چین کے سستے میں کہ اس کی سند کا کوئی راوی ضعیف ہے تو آپ پیش کریں بہت اچھی بات ہے ہم اس کے جواب دینے کے پابندے لیکن آپ کہیں گے نا شیخ علبانی نے صحیح نے کہا اس لیے ضعیف ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں بن گی تو اگر آپ بھی آج بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں اگر اس سند کے کسی راوی پر کوئی کلام ہے تو آپ پیش کریں جی جو حدیث سے ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی اس کی کوئی راوی پر آپ کو کلام پیش کر سکتے ہیں کوئی جرہ پیش کر سکتے ہیں تو کر یہ آپ کو موقع دے رہے ہیں ہم لوگ بلکل بلکل پیش کیجئے کسی راوی پر کوئی جرہ پیش کرنے کو پیش کیجئے یہ میری بات آرہی ہے آپ کو آرہی دیکھیں آپ نے خود کہا ہم حاکم ہیں متصاحل تھے جو آپ کے مطلب نہیں تھی آپ نے اسے ماننے یہ صحیح یہ ہو لیکن اسی اسی میں یہ جو بہکی کے حدیث پر اسی میں پہلا روی کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں مام حاکم ہیں تو یہاں پہ آپ انہیں مصاحل مان لیے جہاں پہ آپ نے انہیں مصاحل مان لیے جہاں پہ وہ کہہ لیں کہ اچھے کہ وہ دیس میں نہیں کہہ آپ نے دیس کہا ہے کہ وہ نہیں ہے موسیلے والی دیس سہی نہیں ہے لیکن یہ حدیث وہ جات اب ہم حاکم پہلے وہ ہی ہیں ایک بات دوسری بات میں نے جو پیش کی ہے کہ کسی بہت سہی سیند کے ساتھ رفا یہ دین نہ کرنا بھی ثابت ہے آپ کے ساتھ ایک سوال سنو ایک اطراز سن لیا میں نے آپ کا جواب تو نہیں آپ کا ایک اطراز میں سمجھ گیا آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو اوپننگ کمنٹ میں کیا امام حاکم متساہل ہیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ امام حاکم متساہل ہیں اور یہ حدیث یعنی وسیلے والی حدیث آپ انظام لگا رہے ہو کہ وسیلے والی حدیث آپ کے خلاف میں نے الہدیث کے خلاف گئی تو آپ نے امام حاکم کو متساہل کہتے اس حدیث کو رد کر دیا اور یہ جو کلمہ طیبہ والی حدیث ہے بہکی والی اس میں بھی امام حاکم راوی ہیں تو آپ اس کو کیوں صحیح کرتے ہو یہ ہے آپ کا اعتراض ابھی بیچ میں مات بولیے گا آپ کا اعتراض کوٹ کر رہا ہوں آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ وسیلے والی روایت کو ہم نے ریجٹ کہہ دیا یہ بول کہ امام حاکم متساہل ہیں جبکی وہ جو روایت ہے وہ جو روایت ہے کلمہ طیبہ والی اس میں امام حاکم موجود ہے پھر آپ اس کو کیوں لے رہے ہو یہ آپ کا سوال اعتراض میرے بھائی میرا اپننگ کمنٹ ریکارڈ ہے آپ جا کے دوبارہ سن لیجئے آپ کے اس جیسے اعتراض ذہن میں گھوم رہا تھا اس لئے میں نے جواب دے دیا وہیں پہ وہیں پہ جواب دے دیا آپ میرا اپننگ کمنٹ گھوما کے سنیں میں نے کیا کہ امام حاکم صرف اس کتاب میں یعنی مستدرک حاکم میں متساہل وہ بھی تساہل کا تعلق ان کی تسخیص ہے ان کی ذات ان کی سخاص ہے نہیں اور میں نے ساتھ میں بھی کہا کہ امام حاکم دوسری کتاب میں متساہل نہیں ہے بلکہ میں نے کہا کہ امام حاکم کو جو کتاب معرفت علومی لہتی جا کے سنیں میرے اپننگ کمنٹ میں میں نے کہا اس میں تو زبردست محدیث بہت بڑے ناقید بہت بڑے امام ثابت ہوتے ہیں یعنی اس کتاب کی روح سے وہ بہت بڑے حدیث کے بہت بڑے ناقید ہیں بہت بڑے امام ہیں تو یہ میں نے اپننگ کمنٹ میں کہہ ڈالا ہے یہ بات میں نے کہہ ڈالا ہے کہ امام حاکم کا جو تساہل ہے وہ تسہیر سے متعلق ہے وہ بھی المستدرک تک محدود باقی ان کی دوسری کتابوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ جو تساہل ہے یہ تسہیر کا مسئلہ ہے امام حاکم جب کچھ بیان کریں روایت کریں تو ان پر نقدر نہیں کہ ان کی روایت ضعیف ہے یعنی وہ کوئی بیان کرتے ہو کوئی روایت ضعیف ہو اپنے سے اوپر سن لاتے تو امام حاکم میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ناخد ان کیا کہتے مہد ان کیا کہتے امام حاکم کی کوئی بھی روایت قبول نہیں ہوگی کہ پوری کتاب گئی کیونکہ وہ ضعیف ہے لیکن اس روایت میں جہاں وہ تصحی کرتے وہ کہا گیا کہ تصحی میں تصاحل ہے لیکن روایت کرنے میں نہیں جو بات بیان کرتے ایسا نہیں کہ کچھ کچھ بیان کر دیں یا کچھ بھول جائیں کمی کر دیں ایسا کوئی ریکارڈ امام حاکم کا نہیں رہا ہے اس لئے امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے ناقید ہیں بہت بڑے امام ہیں ان کی ثقاحت پر کوئی آنچ نہیں ہے اگر آپ جو آپ نے ہمارے ہم نے کہ آپ نقد کیجئے تو آپ نے ہماری ہی بات دلیل پر بیش کر دیا کہ آپ نے ان کو متسائل کہا رہے ہم نے کہا کہا کہ روایت رحم اللہ کی کتاب ہے وہ اپنے وستاد سے ڈائر نکل کر رہے وہاں تساؤل کا دور دور کوئی نام چان نہیں ہے اگر کوئی جرے ہے وہ پیش کجئے میں کہ دوسری بات محمد بھائی آپ زیادہ کیسا کریے گا کہ آپ کی بات کتنی فلندہ بلائنس آ رہی ہم لوگوں تک یعنی figure out کرنا پڑھ رہا ہے آپ تھوڑا سا leave کر کے فل سے join کریں ہو سکتا آپ کا signal بٹر ہوگا اور آج کے لئے ہم نے آپ کا ایک سوال تو لے لیا جو ایک سوال کا الحمدللہ اتمنان بخشیک نے جواب دیا آپ نے کوئی اس کا جواب پہ کوئی جواب نہیں دیا آپ ادلے سوال پہ گئے ہیں یعنی آپ کو اس سوال کا جواب ملا ہے مجھے بہت ایسے سمجھ میں آئی تھی شاید کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اسی سنت سے رفول دیا نہ کرنی کی حدیث ہے ایسا کہہ رہے ہیں وہ مجھے یہ سمجھ میں آئی تا مہت بہت آیا نا صحیح یہ کہ یہ کہ صحیح یہ تو لیتا ہے نہیں نہیں اسی کوئی رفول دیا نہ کرنی کی اسی سنت سے اس میں امام حاکم کہا ہے اس میں کیا پرولم ہے لیکن سنت سے ہاں ہاں ضعیف ہے ضعیف روایت ہم کون کر رہا ہے ضعیف نہیں وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس میں امام حاکم کا مسئلہ ہے وہ آپ یہ جو کلمہ طیبہ والی روایت ہے اس روایت کی سنت میں کوئی پرابلم ہو تو بتائیے آپ کہنے رفول دین والی حدیث ضعیف ہے ہم بھی کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اس میں امام حاکم کہا ہے اس کا اس سے کیا تعلق اس کے سے ایک حدیث کا صحیح ہونے سے متواتر حدیث کے خلاف کون سی متواتر حدیث کے خلاف ہے وہ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن کی خلاف ہے تو ایسے قرآن کی خلاف بول کے کوئی حدیث کو آپ رات نہیں کر سکتے اس لئے میں نے اسٹریم میں بھی یہ بات نہیں دیئے میں نے کہا یہ روایت قرآن کی خلاف جاری ہے لیکن فورا میں نے کلیر کیا یہ اصول نہیں ہے کہ قرآن کی خلاف آپ جا کے ضعیف بول دے چونکہ سنا دن وہ ضعیف ثابیت ہو رہی اس لئے ہم سپورٹ میں کہہ رہے ہیں قرآن کی خلاف ہے یہ باقادہ اشٹریم میں میں بول چکا ہوں تو یہ حدیث کا منظر نہیں محدثین کا منظر نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں قرآن کی خلاف اس لئے ضعیف ہے متواتر کے خلاف اس لئے ضعیف ہے آپ باقادہ ٹیکنکل کوئی فولڈ اس میں ہے وہ بتائیے آپ حدیث کو صحیح ضعیف محدثین کے منظر کے مطابق بھی کہا جائے گا آپ کے اصول کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے سپورٹ میں کسی مہدیس کا ناکت کا کول لائیے رب کیا حیثیت ہے کہ آپ کو یہ حصول بنائیں کہ اس حصول پر ہم پرکیں گے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں علم حدیث کے تعلق سے آپ کو کسی حدیث سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا تو یہ ری جوئن کریے باتوں میں دسکشن میں کئی لوگ بول رہے ہیں کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی کیسا دسکشن ہو رہا ہے مڈی مشکل سے ان کا اطراز سمجھ میں آتا ہے میرے خاصے اور ٹاپک سے متعلق بھی نہیں ہے اور یہ بھائی ساہی اس سے پہلے گی آتے ہیں جی چلو بھائی ساہی ایک کمنٹ ہے میں کمنٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں فرقہ پرستی کیا یہ فرقہ پرستی ہے دیکھیں یہ بات کو سمجھیں کہ یہ حق پرستی ہے حق کے پیچھے چلنا حق کے راستے پر طلب کرنا اور جو صحیح بات ہے ہم سب بھائی ہیں ہم سب اسی مقصد سے بیٹھے ہیں جس کے پاس بھی قرآن حدیث کا پروف ہے سب لوگ مل کے مان لیں گے اس بات کو انشاءاللہ تو یہ بات فرقہ پرستی حل کرنے کا طریقہ ہے سالوں سال تک پیڈی در پیڈی چلتے رہیں گے یہ سارے اختلاف جب تک ہم سب مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے دلائل پیش کر کے ایک دن بیٹھے نہ اور بیٹھ کر کے دیکھیں کس کے پاس پروف ہے اس کی بات مان لیں گے سب لوگ اس میں یہ فرقہ پرستی حل کر رہے ہیں بلکہ یہ ٹیپ کی اور اگر پوزیٹیو طریقے سے پروگرام ہو ہمارے پروگرام کا ایک اصول ہے کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا کوئی کسی کو پر لانتان نہیں کر سکتا ہم لوگ بیٹھ کر صرف افہم و تفہیم دلائل شیئر کریں گے جو صحیح بات ہے مل کر حق بات کو قبول کریں